بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم بات کریں اگر ہم اپنے علاوہ بات کریں تو اسی ہزار لوگ کامیاب ہوئے ہیں یہ اپنی تاریخ کا ایک نمبر ہے بہت بڑا نمبر ہے یہ کامیابی ہے اس میں ہمارے لوگ جو سکسس ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا نمبر جو آیا ہے وہ سعودیہ عربیہ سے آیا ہے اور اس لیے اب ان کے ڈاکومنٹیشن ہیں معاملات ہیں ان سے مٹنگ ہیں تو لہٰذا میں جو ہے فروری کے شروع میں جانا پڑ رہا ہے امرجنسی میں سعودیہ عربیہ سعودیہ عربیہ ملے گا ہوں تو میں نے کچھ کاؤنسلنگ سشن کے ہوئی کہا ہے کہ آپ کاؤنسلنگ بھی کروا سکتے ہیں لائیف کیونکہ اب آنے والے ٹائم کے اندر اچھا میں ایک بات انفارم کر دوں بلکہ آپ کو ساتھی انفارم کر دیتا ہوں دبائی والوں کے لیے بڑی نیوز ہے ہمارے لیے بڑی نیوز ہے وہ تمام خبریں رکھ رہا ہوں نیوز گوڈ نیوز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں آپ لوگ معاملہ یہ ویڈیو غورس دیکھئے گا معاملہ یہ ہے کہ سع مہودیہ عرب میں جو راکومنڈیشن میں کروں گا جو پروسیسنگ میں کروں گا وہ اپنی جگہ جو کانسلنگ کروں گا میں اپنی جگہ وہ بوکنگ کروا سکتے ہیں آپ لوگ بوکنگ اوپن ہو چکی ہیں کیونکہ اب چوبیس تاریخ کو اب ایک جو جس جس صوبے کے اوپر میں نے محنت کی ہے الحمدللہ جس پر میں نے کام کیا ورکنگ کی ہے اور جن لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے وہ پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ تھا جس کو میں نے ابھی دیکھا ہو گیا میری ریسنٹ ویڈیو جس اس کو آپ لوگوں نے پسند بھی کیا بہت سا لوگوں نے پسند کیا کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن کچھ لوگوں نے پسند کیا اور اس میں انہوں نے کامیابییں لیئے الحمدللہ وہ پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ ہے یہ آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے اس کی سپورٹ کو سمجھئے میں آپ کو کوئی زبانی نہیں کہتا کبھی بھی ٹھیک ہے دوبارہ سے سکرین پہ آ جائیے اور میں آپ کو ایک بار پھر پھر پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کے لکے جا رہا ہوں اور اس کے بعد جو آنے پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ ایونٹ کون کروا رہا ہے پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ انٹرنیشنل بین القوامی ریکروٹمنٹ ایونٹ ہو رہا ہے اس میں آپ کی شرکت جو ہے وہ مطلوب ہے جو ہی ویلکم ٹو پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ یہ دیکھیے گا انہوں نے کہا کہ ہم نے کروایا مارچ دوہزار تیس کے اندر دوباری کے اندر کروایا وہ کلوس ہو چکا ہے اپریل میں کروایا بروسلز وغیرہ میں وہ بند ہو چکا ہے اس کلپ ان سے کہا کہ ہم نے اکتوبر میں کروایا تھا سنگاپور میں ظاہر سے بات ہے دوہزار تیسو کلوس ہو چکا ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم فیبری دوہزار چوبیسو کروا رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ اب اس کی جو لازres ڈیٹ آئی ہے تو وہ چوبیس چوبیس فیبری ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سائن اپ دیکھیں کھلا ہوا ہے آپ کو سانتے ہیں کھلا ہوایا ہے کہتے ہیں اس کو اویل کر لو سائن اپ کر لو اور یہاں پر آنے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ایک مخصوص آپ کو پتا ہے کور لیٹر ہے مخصوص سیری ہے ان کی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو آنے کے بعد یہ جو پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ ہے آپ کو ایک بار پھر اندر لے رہا ہے کن لوگوں کو بلا رہا ہے کن لوگوں کی ضرورت ہے وہاں پر کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اپنے رکھنے جا رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ سائن اپ کریں گے وہ لوگ جو لوگ ورچولی اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ دبائی میں نہیں ہیں صرف صرف جو دبائی میں نہیں ہیں وہ ورچولی اپلائے کر سکتے ہیں اب جو لوگ دبائی میں ہیں وہ اس پروگرام کو فیزیکل لے سکتے ہیں وہ لوگ اپنا سائن اپ کیجئے اور فیزیکل ایونٹ کے اندر شامل ہو جائیے ان کو بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسیہ دار لوگ کا کام ہوا ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھئے آپ کو میں اگلا سکرین شورٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے گا یہ لکھا ہوا ہے یہ پرنس ایڈورٹ آئیلینڈ کی افیشل اپ سائیڈ ہے کہتے ہیں کہ پلیز ریجسٹر اور پروائید یور ریزیومی سی بی تو بی کنسیڈر بائی ایمپلائیر دیت ہائیرین وہ جو فارمیٹ ہے وہ وہی ہونا چاہیے کہتا ہے وہ چینج مت کیجئے گا ایمپلائیر آپ سے کانٹیک کریں گے جو ان کے پوٹینشل اپلیکنٹس ہوں گے اور ڈسکس کریں گے جو اپرچنیٹیز ان پرسن اور ورچولی وہ آپ سے مل کر بھی کر سکتے ہیں اور ورچولی بھی کر سکتے ہیں اس سے کوئی پروائیم نہیں ہے کہتے ہیں آپ انتظار کسی سے کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پرنس ایڈورٹ آئیلینڈ کر رہا ہے وہی بات کر رہا ہے جو میں کرتا ہوں میں شک کہ آپ انتظار کسی سے کر رہے ہیں اور کس اس کا کر رہے ہیں انتظار جب آپ کے سامنے ایسی اپرچنیٹیز آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی ویب سیٹ کے ذریعے آ جاتے ہیں جہاں پر آپ سے کہتے ہیں کہ جی اس پروگرام میں جانے کی کوئی فیس ہے یا پرنس ایڈورٹ یہ فیس مانگ رہا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فیس جو ہے وہ اس چیز کے نہیں لے جاتی لینیا کبھی بھی مت خریدنا میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے تو اس کی فیس نہیں ہوگی ہے اس جوب بھی کوئی فیس نہیں ہوگی اگر پرنس ایڈورٹ کی کوئی ایسی ویب سائیڈ آپ کو کھل جاتی ہے جس میں پرنس ایڈورٹ آئرن لکھا ہوا ہو اور وہ کہیں کہ جی اس جوب کی ہزار ڈالر فیس ہے تو کبھی مت دینا تین ہزار ڈالر فیس ہے تو کبھی مت دینا تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرائیم ہے ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنا ہے آپ نے فری اف کاؤس یہاں پر کن لوگ کی ضرورت ہے جی دیکھ لیجئے یہاں پر کیر گیورز ہیں کیر گیورز سب سے حسان جب ہوتی ہے خاص طور پر فیمیلز ہیں تو بلے بلے ہے ریجسٹرڈ نرڈز ہیں ڈاکٹرز ہیں ہیلتھ کیر کے حوالے سے تمام لوگ کی بات کر رہا ہوں یہاں پر ٹریڈ اینڈ کنسٹرکشن کی فیلڈ ہے جو نورملی لوگ ہماریاں کرتے ہیں کنسٹرکشن ہیلپر کون ہوتے ہیں جو پڑھ لکھے نہیں ہوتے مزدور طبقہ جو ہوتا ہے وہ کنسٹرکشن ہیلپر کلاتا ہے روفرز ایٹی ڈیویلپمنٹ کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے ویب ڈیویلپر ہیں پروگرامر ہیں سائبر سیکورٹی کے ہیں سوفٹر انجینئر ہیں ایٹی فیلڈ کے ہیں جس کے بھی ہیں ایٹی سے اگر آپ ہیں تو آپ آ سکتے ہیں اس کے بعد ہوسپیٹیلی کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے ہاؤس کیپرز ہیں ککس ہیں ادھر ہوسپیٹیلی فیلڈ ہیں ہوتل منجمنٹ سے ہیں آپ ہوتل میں ہیں آپ ریسٹورانٹس میں سے ہیں آپ کو لیا جائے گا ٹریکنگ انڈسٹری ہے ٹرک ڈرائیور ہے وغیرہ 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 نہیں چھوڑا جا رہا ہے مینی فیکچرنگ ماشین آپپریٹر ہیں مینی فیکچرنگ ورکر ہیں میٹ کٹر ہیں مینی فیکچرنگ فیلڈ برکر ہیں آپ کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے یہاں پر تمام آپ نے ڈیڈیل دیجئے اور اپنے ریزیمی کو اپڈیٹ کر دیجئے اپلوڈ کر دیجئے ورچولی تو میں نے کہا آپ سے دیکھیں میری کوشش ہوگی یہ انتہائی آسان پروسس ہے آپ کے سامنے میں نے اوپن کر کے رکھ دیا ہے اس میں اور کیا کرنا ہے آپ نے سوائے اس بات ہی کیا اپلائے کرنا ہے سیمپل سیمپل اس دیٹ اپلائے کرنا ہے کرنا کیا آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ٹائم سعودی اریبیا میں ہمارے کلائنٹس وہ ویٹ کر رہے ہیں اور ان کے لئے میں تمام پروگرام بائی پاس کر کے میرا یہ مہینہ پورا کا پورا مہینہ دبائی کے لئے تھا مجھے دبائی میں ہونا چاہیے تھا مجھے دبائی میں ہونا ہے چوبیس فیبریکو پروگرام ہے یہ بیس کو بیس اکیس بائیس کو بند کر دیں گے بائیس کو لاس ٹائم بند ہوا تھا یہ ابھی بھی بند کر دیں گے تو گزارش یہ ہے کہ آپ بیس لاس ڈیٹ مانیے آپ کے پاس ٹوڈل بیس دن ہے اپلائے کیجئے فری آف کاؤسٹ ہے اپلائے کرنے میں آپ پہ جاتا کیا ہے اپلائے کر دیجئے ٹھیک ہے کوئی سی بی میں پروگرام ہوتی ہے کوئی پروگرام ہوتی ہے اپلائے کرنے میں آپ کو پورا پروگرام چاہیے ہمارے ذریعے اپلائے کرنا ہے تو اس کے لئے ہم آبیلیبل ہیں مگر اپلائے تو کیجئے اپلائے کیجئے اور اس کے علاوہ آپ نے جب یہ پروگرام کمپلیٹ ہو جائے گا تو اسی فارمیٹ کو رکھے گا اپنے پاس سکیچوان ہے اس کے بعد لگاوا اس کے بعد نوہ سکوشیا لگاوا اس کے پیچھے ہے یعنی کہ یہ تقریباً بیک ٹو بیک پروگرامز ہیں اور آپ نے ان قسم کے پروگراموں میں رہنا ہے ان قسم کے پروگراموں میں جب آپ رہیں گے تو you will get the opportunity اب جو اسی ہزار لوگوں کا کام ہوا ہے جہاں سے وہ ہوا ہے وہ میریٹ بیس کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ریزرف کرتے تھے جو وہ لوگ تھے کہ اگر وہ کنسٹرکشن ہیلپر تھے تو انہوں نے کہا میں کنسٹرکشن ہیلپر ہوں انہوں نے بلکل کلیر کہا اگر وہ کارپینٹر تھے تو انہوں نے کہا میں کارپینٹر ہوں اگر وہ آئیٹی ایکسپرٹ تھے پروگرامر تھے سوفٹریوڈ ڈیویلیپر تھے تو وہ تھے ٹھیک ہے نا مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ زیادہ تر جو ہے انسکلڈ کو بات کرتے ہیں انسکلڈ کو بات نہیں کرتا ہم انٹرنیشنل جوگ ہی بات کرتے ہیں اس میں سب آتے ہیں آپ کو میں نے گنوا دیا آپ کون ہیں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ جو بھی ہیں آپ اپنی جو آپ کی ایکچول آپ کی وہ ہے نا دیکھیں ہوتا کیا ہے آپ کی تعلیم آپ کی ڈگری آپ کا ڈپلومہ آپ کی سرٹیفیکیشن آپ کا ایکسپرینس یہ ہیرائرکی ہے اس کو بنانا پڑتا ہے یہ پوری ترطیب سے بنائیے اور ڈبل سی وی کا سسٹم جو میں کوئی محشہ کہتا ہوں کہ ڈبل سی وی کا استعمال کیجئے کیونکہ دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر انگلیش کا انفلنس ہے کہیں پر فرنچ کا انفلنس ہے کہیں پر اٹالین ہے کہیں پر جرمن ہے ان تمام باتوں کو دماغ میں ہم کیسے نہیں رکھیں جن سے مخاطب ہیں ان سب کیسے مخاطب ہیں اگر پاکستان کے اندر آپ ہیں یہاں تو پرولوم نہیں ہیں لیکن چائنہ میں آپ انگلیش پر اپلائے کر رہے ہیں چائنہ میں بھلے کیا بولیں گے آپ کو یا آپ ایسے بہت سار ممالک ہیں جو لوگ یورپ کے اندر میں نے دیکھا ہے یورپ کے اندر کہتے ہیں آپ نے کیا لکھا ہے ہم بھی پتہ ہی نہیں ہے لہٰذا ان باتوں کو بھی کنسٹر کیا کریں میں آپ کے لئے حاضر ہوں مجھ سے مشورہ کرنا ہے مجھ سے بات کرنی ہے پرائیوٹ کانسلنگ کرنی ہے پرائیوٹ سیسٹیشن کرنا ہے یا سی وی آپ کو چاہیے یا آپ کو اپلائے کرنے میں پرابلم ہے کچھ بھی ہے پرنس ایڈورڈ آئرلینڈ تیار رکھاوا ہے سامنے اس کو مسمت کیجئے گا آپ لوگوں کے پاس ابھی سے لے کر ابھی سے لے کر بیس اکیس یا بائیس میکسیمم بائیس فروری تک لازٹ لازٹ کا ویٹ مت کیا کریں فورا اپلائے کریں یا چھوڑائیں گلوز کریں معاملے کو کیونکہ اگر رکاوٹ آ جائے تو اس کو حل کرنے کا ٹائم تو دیجئے ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی بائیس تاریخ کو ریکویسٹ کی تیس کو ریکویسٹ کی یا جن لوگوں نے ہمیں ایک کس کو بھی ریکویسٹ کی ان کا کیس اگر اٹک گیا کوئی معلومات کم ہے تو ہم ان سے پوچھنے قابل بھی نہیں رہتے جب تک وہ وٹ سپ اٹھائیں گے ہماری بات سنیں گے تب تک وہ پروگرامی کلوز ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ شروع کے دن ہیں فرسٹ ویک آف فیبری سیکنڈ ویک آف فیبری ٹھیک ہے نا آخری حد ہے کہ تھرڈ ویک آف فیبری میں اس کو کلوز آم کیجئے اور حصہ بنیئے پرنس ایڈویڈ آڈرنٹ کا نوہ سکوشیا سسکیچوان اس کے بعد اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی